انڈیا جو ہے بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون ڈیرڈ سو ویلز ڈگ کر رہا ہے in that area which is very very close to پاکستانی بورنر in fact اگر ہم جا کے اس کو properly analyze کرے تو شاید اس میں سے پچاس کوئیں جو ہماری سائٹ پر ہی ہوں گے ابھی ہم نے پاکستان کی جو gas deposits ہیں اس کی ٹپ کو بھی touch نہیں کیا ہے جہاں پہ salt ہے وہاں پہ oil and gas نکلنا ہی نکلنا ہے جو اموکو کا بندہ تھا وہ بھی convince ہو گیا ہماری tragedy تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی آئے گا کوئی بھار والا اور ہمارے خزانے نکال کے ہمیں دے دے گا ایسا نہیں ہوتا نا وہ وقت تھا کہ جو ہے عرب جو تھا وہ پاکستانیوں سے واقعی بہت زیادہ love کرتا تھا اب ہم نے کئی چیزوں پر give up کر دیا ہے ہم نے یہ assume کر لیا کہ پاکستان کی gas deplete ہو رہی ہے اور پاکستان کے بعد gas ہے نہیں تو why worry about that چلو let's go to alternate fuel ایسا نہیں ہے ابھی ہم نے پاکستان کی جو gas deposits ہیں اس کی tip کو بھی touch نہیں کیا ہے پاکستان کے پاس oil resources موجود ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک sample دیتا ہوں کہ ہم نے اتنا سنا تھا کےکڑا کےکڑا بھی ہماری دنیا بدل جائے گی آف شور پر drilling ہو رہی ہے تو آپ کدھر چلے گئے آپ چلے گئے west میں آپ کو جانا تھا east پہ towards the indian border run of kutch والا جو area ہے آج آپ کو بتا ہے ہم تو اپنا home work نہیں کرتے نا ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہم تو کیکڑا کیکڑا کرتے رہے اور ہمارے جو تھے politicians بھی اور intellectuals بھی اور bureaucrats بھی سب کہتے ہیں بس جی اب تو دنیا بدل جائے گی آپ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا انڈیا جو ہے by 2027 ڈیرڑ سو wells ڈگ کر رہا ہے in that area which is very very close to پاکستانی border in fact اگر ہم جا کے اس کو properly analyze کرے تو شاید اس میں سے پچاس کونیں جو ہماری سائٹ پر ہی ہوں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ حال ہے کہ ہم ادھر جا کے ایک ویل ہوت کے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا بدل دیں گے بھائی آپ جس جگہ پہ آئل ہے یہ سارا بیلٹ جو ہے اس میں آئل ہے اس سے بھی again وہی مسئلہ ہے کہ جو ہم نے contract دیا ہے وہ seismic service something different ہو جا کے extract کرنا is different جو ہم نے دیا تھا آپ extract کر کے لے کے ہو انہیں پتہ ہی نہیں کہا پہ start کرنا ہے اگر وہ چیز آپ کو پتہ لگ جائے جو بھی آپ کے service کہتے ہیں then you give contract to some companies دیکھیں پاکستان has got very large deposit of salt پاکستان ہی کرتا ہوتا ہے جو انٹیان میرے خواہ سے اسے اپنے دوبئی سے import کرتے ہیں پاکستانی raw اس کے بعد process کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں اتنا salt ہے کہ جب salt is light so it comes up اوپر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ domes بنے ہوئے کتنی جگہ پر آپ میاں والی جائیں آپ کالا باغ جائیں these are all salt ranges you know آپ کا اپنا salt train یہاں پر it's a very simple seat of the pant rule کہ جہاں پہ salt ہے وہاں پہ oil and gas نکلنا ہی نکلنا ہے ساری دنیا کی یہ history ہے آپ میں جو ہے ایک 1979 میں غالبن یہ جو ہے PPL نے ایک oil well جو ہے وہ ڈیک کی called adhi something you know adhi is the word ہے بالکل وہ جو ہے اس کے جو ڈیلر سے وہ American oil company تھی اموکو اموکو جو ہے اس نے آ کے اس کو ڈگ کیا ایک certain point پہ آ کے انہوں نے کہا نہیں یہاں تیل نہیں ہے یہاں گیاز بھی نہیں ہے luckily for us جی کہ جو ان کا جو جو number one drilling man تھا وہ پاکستانی تھا اور ہمارے یہاں پہ بھی ایک young آدمی جن کا نام ڈاکٹر باکری ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بچارے ہم وہاں سے انگلنڈ سے پڑھ کر آئے تھے سب کچھ کر کے آئے تھے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہاں بیٹھنا ہے تو وہ جو ایک general ان کا جو وہ ہوتا ہے کہ جب digging آپ کرتے ہیں oil well dig کرتے ہیں تو آپ ہر three meters پہ جو ہے وہ sample لیتے ہیں وہ چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے غیر شاہد جو زیدہ انسان تھے غالباً کراچی کہیں کے خیرپور کے رہنے والے تھے تو وہ جو ہے وہاں بیٹھے میں اکیلا آدمی تو انہوں نے ہر میٹر پہ لینا شروع کر دیا انہوں نے اس بندے کو convince کر دیا کہ یہاں پہ تیل بھی ہے gas بھی ہے جو Amoco کا بندہ تھا وہ بھی convince ہو گیا اور وہ اپنے گوروں سے لڑنے لگا کہ نہیں اس well کو اور نیچے تک لے جاؤ low and behold آپ پہنچیں you hit oil 79 میں جس پریشر سے oil آرہا تھا آج بھی اسی پریشر سے oil آرہا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے endeavors ہی نہیں کیے تو ہماری tragedy تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی آئے گا کوئی بھار والا اور ہمارے خزانے نکال کے ہمیں دے دے گا ایسا نہیں ہوتا نا بالکر ساری دنیا میں جو یہ oil companies ہیں جو seven sisters جو بڑی مشہور ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ ایسے تھوڑی آپ کو تیل نکالنے دیتی ہیں they will not allow you to in your perspective جو ہمیں ابھی باہر سے ہماری آنے والی ہے سعودی عرب سے اور UAE سے جو investment آ رہی ہے پچاس بلین دولار in the next five years تو ہمیں ایک اچھا خاصا portion mining کے اندر invest رکھنا چاہیے تاکہ جا کے ہم اپنے جو کہ ایسے علاقے اس کو tap کر سکے اور وہ پاکستان کا future ہوں گے down the line جا کے جی جی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ہے وہ پیسے تو نہیں دے رہے ہیں آپ کو وہ تو investment لائیں گے and they will pick where they want to invest وہ ہمارے ہاں پہ جو بڑا مشہور معاور ہے beggars can't be choosers so we cannot dictate to them there was a time when they would listen to you کیونکہ آپ ان کے بڑے بھائی تھے آپ کی عزت تھی وہ آپ کی طرف دیکھتے تھے بڑے فخر سے دیکھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں atomic power ہیں وغیرہ وغیرہ ہم سب کی آپ کی بھی آپ you are 25 years old but آپ نے اپنی lifetime میں بھی دیکھا ہو ہم نے تو بہت کچھ دیکھا وہ وقت تھا کہ جو ہے عرب جو تھا وہ پاکستانیوں سے واقعی بہت زیادہ لاف کرتا تھا exactly وہ time تھا جب پھٹو صاحب اسلامی بنانے چاہتے تھے پاکستان لیبیا اور سعودی کے کر کے that's right you know that was the time when the مسلم امہ was coming together پاکستان was leading on economic issues you see they were ready to take out their check books and write a check احسیم اس زمانے میں they were sitting on a wealth تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ it's not going to run out that quickly تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے golden opportunity miss کر دی ہم لوگوں کو لاتے تھے یہاں پر اور unfortunately ہم ان کو miss guide کر کے اپنے personal benefit کے لیے ان سے کچھ ہزار ڈالر یا کچھ لاکھ ڈالر یا کچھ ملین ڈالر ان کے کھا جاتے تھے اور وہ پاکستانیوں کو گالیاں بکتے وہ یہاں سے چلے جاتے تھے دوسرا یہ تھا کہ جی ان کا جو جتنی بھی oil companies یہاں پہ آئی اس وقت صرف دو oil companies یہاں پہ ہیں ایک MOL جو Hungarian company ہے اور ایک جو ہے وہ UEP Chinese company جی بلکل there are no other companies سارے چلے گئے اس لیے کہ جب آپ کا FBR ان کے account میں سے پیسے نکال لے گا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ taxman جو ہے وہ کسی کے account میں جا کے ان کے پیسے نکال لے گا کہ نہیں جی وہ جو ہم نے تو tax کا جسم کرنا ہے یہ اتنا windfall profit آپ کو آیا تھا مجھے اس کے بارے میں نہیں پاتا مطلب ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ company tax pay نہیں کر رہی آپ اس کے asset کو seize کرو لیکن اس کے account میں جا کے پیسے پل آؤٹ کرنا دیکھیں it was in the matter was in the court اب windfall profit کا ایک آپ نے نکالا تھا ٹھیک ہے وہ ایک وہ تھا which was challenged تو آپ at least wait کریں till such time کہ جو ہے اس کو جو legal case ہے وہ resolve ہو اور اس کے بعد آپ کریں اور یہ جو ہے mall اگر آپ mall والوں سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ we have the best hit rate in Pakistan every second or every third well that they dig comes out with oil اور جو پہ 5-5-7-7 oil کرنا پڑتا ہے اور جو cost per barrel ہے you would be surprised جو کڑک سے اور ادھر سے یہ نکال رہے ہیں تیل وہ جو ہے it is less than the Saudi it's less than the any other یعنی maybe you know things have changed now $2.85 کا میں بیرل پڑتا ہے from this karak area and other areas you know in Pakistan so Pakistan is so fortunate ہم نے اپنے ملک کو خود خراب کیا ہے ہماری unfortunately bureaucracy نے hurdles create کی ہیں ہماری FBR جو وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا target پورا کرنا ہے تو ہم کہاں سے پیسے نکال سکتے جو salary class ہے ان کے پر tax لگتے جاتے ہیں long term long term thinking ہماری نہیں ہے نا short term میں دیکھ کے پیسے نکال لینا اور حالہ کے چاہیے کہ اس چگہ پہ پیسے invest کریں اس کو relaxation دے تاکہ long run میں جا کے آپ کے future میں return دیں آپ کو تو وہ چیزیں نہیں ہیں